اسلام علیکم فرنس تو ہم آ چکے ہیں اپنے نیو والے گارڈن میں جہاں کہ میں نے دھیر سارے فلار لگایا تھے اور جو کہ بہت الگ الگ کلر میں کھلے ہیں اور یہاں میں نے کچھ اور پلانٹ لائی ہوں جو کہ میں اب اس میں ایڈ کروں گی یہاں کے گارڈن میں جو کہ میں نے چھوٹا سا بنایا تھا پر ابھی یہاں اچھے خاصے فلار ہو گئے ہیں تو یہاں پر میں کچھ لیلی بھی لائی ہوں جو کہ میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی یہاں لگانے کے لئے تو چار لیلی میں لکھ رہا ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آئس فلار ہے وہ کتنا اچھا اور کئی کلر میں کھلے ہیں وائٹ یلو اور پنگ کلر میں بھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے فلار جو کہ میں لگائی تھی سب میں گروت بھی ہوئی ہے اور فلاورنگ بھی ہو چکی ہے یہاں پر آپ پیٹونیا دیکھ سکتے ہیں پورا بھر کر کھلا ہوا ہے اور یہ میں جو لیلی کے بل بلائی وہ ہے پودینہ بھی اچھے گروت پہ یہ جو ہے اس میں اب ہم نیا پلانٹ لگائیں گے کیونکہ یہ سوک گیا تھا تو یہ سارے پلانٹ اب میں اس سائٹ پہ رکھوں گی کیونکہ ادھر دھوپ بھی رہتی ہے اور آئس پلانٹ کے لئے دھوپ جروری ہے تو جو پلانٹ ہم لائے تھے چلیے اسے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اسے لگانے کا پروسس بھی آپ کو بتاتے ہیں تو میں نے جو یہاں پر پلانٹ لائی ہوں وہ ہے نائن او کلاک جو فلاور ہوتا ہے مارننگ میں کھلتا ہے وہ میں یہاں پر تین چار کلر کلائی ہوں گھر سے جو کہ اب میں اس میں لگاؤں گی تو یہاں میں نے تین پوٹ تیار کیا ہے کیونکہ میرے پاس پوٹ تو ہے نہیں اس لیے میں میں نے جو جس میں فلاورنگ فلاور جو تھا وہ سوک گیا تھا اس میں میں لیلی لگاؤں گی یہ جو لیلی ہے وہ رن لیلی ہے پنک کلر میں تو اس پوٹ میں میں اسے لگاؤں گی چاروں بلپ میں اس میں لگا دوں گی پھر جب گروہ ترچی ہو جائے گی اس کی تو میں کوئی نیا پاٹ لاؤں گی جو کہ یہاں سیٹ کروں گی تو وہاں سے باقی سارے فلاور بھی میں یہاں پر لاکر رکھوں گی اب اس سائٹ میں میں نے کچھ فلاور رکھ دیا ہے تو اس کی مٹی ہم نکال لیں گے اور اسے چیک کر لیں گے ویسے تو مٹی میں نے نئی بنائی تھی تو اس میں ہی ہم لگا دیں گے تو کچھ اس طریقے سے پہلے ہم سارے بلپ لگا دیں گے تھوڑا فکس ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر سے مٹی ڈال رہیں گے ویڈیو اچھے لگے گی تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تو اسی مٹی کا استعمال میں نے یہاں پر کیا ہے کوئی نئی مٹی بنائی نہیں ہے کیونکہ ابھی جلدی میں نے گمبلے میں گلداؤدی لگائی تھی تو یہ سب وہی والا پاٹ ہے تو چھوٹا سا پاٹ ہے اس میں میں نے اسے لگا دیا ہے اگر گروت اس کی ہو گئی اچھے سے تو پھر ہم اس کے لئے نئی پاٹ لائیں گے اور یہ مٹکی تھی ایک میرے پاس جو کی خالی پڑی تھی تو اس میں میں سوچ رہی ہوں کہ انہیں اس میں نائنو کلاک جو پلا رہا رہا ہے اسے لگا دی جائے میں فلار کی وہ ساری میں اسی طریقے سے اس میں لگا دوں گی تو اس کے لئے کوئی خاص مٹی بنانی نہیں پڑتی ہے اس لئے میں اسے نارمل مٹی میں لگا دی ہوں اور اس میں پانے دیں گے تو ہو جائے گا یہ پاٹ بھی میرا تیار ہے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہ جو پاٹ ہے یہ میں نے لیا ہے برطن دھولنے والا جو سابون آتا ہے تو بس اس کا ہی میں نے استعمال یہاں پر کیا ہے اس میں ہم لگا رہے ہیں صدا بہار جو کی میرے پاس دو تین کلر کا ہے ونکا یہ ہے تو یہاں پر تین کلر کا میں گھر سے لائی تھی تو ابھی دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کی نہیں تو یہ تینوں ہم اس میں لگا دیں گے اور ویسے تو اس میں اچھے سے گروت ہو جاتی ہے پر جب یہ ہو جائے گا تو ہم اس کے لئے بھی نیا پاٹ لے کر آئیں گے تو اسے بھی میں نے کچھ اس طریقے سے لگا دیا ہے اور مٹی ڈال دیں گے پھر اس میں پانی ڈال کا سائیڈ میں رکھ دیں گے اسے میں گھر سے لگا کر لائی تھی اس کے لئے ہم نیا پاٹ لے کر آئیں گے تو اس کو پھر میں دکھاؤں گی آپ کو تو یہاں پر اب ہم سائیڈ میں سب کچھ رکھ کر اس میں پانی ڈال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے تو یہاں سارے فلار میں میں پانی اچھے سے دے دوں گی اور جو یہاں پر کچھ پاٹ بچ گئے ہیں جو کہ یہاں سائیڈ میں رکھنا ہے تو اس لئے جو فلار اس سائیڈ رہ گئے ہیں انہیں بھی ہم لاکر اس سائیڈ رکھتے ہیں تو یہ میں نے تلسی لاکر یہاں پر رکھ دیا اور بھی جو ہمارے پلانٹ ہیں لیمن گراس ہے تو اسے بھی ہم لاکر یہاں پر رکھ رہے ہیں تو لیمن گراس بھی ہماری اچھی گروتھ کر گئی ہے اور تلسی بھی آپ نے دیکھا ہے پہلے بلکل سوک سے گئی تھی پر جب سے تھوڑی دھوپ نکلنے لگی ہے تو وہ بھی اچھی ہو گئی ہے یہاں ہمارے سارے فلاور رکھتی گئے ہیں پانی بھی میں نے ڈال دیا یہ ایلوویرا آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں فلاورنگ ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس میں فلاورنگ ہونے والی ہے تو جس میں میں نے پانی نہیں ڈالا تھا اس میں بھی میں ڈال رہی ہوں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں